اعوذ باللہ امید شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے مزدر اقبال اور آپ دیکھ رہا ہے بابا فرید کالا تیتر یوٹیوب چینل تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ پہلے کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ بھئی جو تیتر ہاتھ سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پٹھی مارنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کلٹی مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے کافی ساری زبانوں کے الگ نام جو ہے کافی زبانوں کے اندر الگ الگ اس کے نام لیے جاتے ہیں لیکن ہماری زبان میں تو اس کو بولتے ہیں کلٹی مارتا ہے یا پٹھی مارتا ہے یہ دو طرح کا نام ہمیں تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ کا تیتر زیادہ گرم کیوں ہو جاتا ہے یا کلٹی مارنا کیوں سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کا ریزہ نام جان لیتے ہیں کیوں کلٹی مارتا ہے دوسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ اس کو کلٹی مارنے سے کیسے روکنا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو بس یہی ہے تو مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے سب سے پہلے بھائی کہ آپ کا تیتر زیادہ گرم کیوں ہو جاتا ہے نئے حضرات زیادہ گرم کر لیتے ہیں جو شکاری ہوتے ہیں نا جو شکاری ہوتے ہیں وہ ان سے تیتر زیادہ گرم نہیں ہوتا نئے انجان جو لوگ ہوتے ہیں ان سے جو ہے تیتر بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا تیتر جو ہے وہ بولنا بھی بند کر دیتا ہے اور کلٹی مارنا بھی سٹارٹ کر دیتا ہے تو بھئی کس لیے کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھئی نئے شکاری جو ہوتے ہیں انہوں نے میری ویڈیو دیکھی نقصہ اٹھا لیا تیتر کو دے دیا کسی اور کی ویڈیو دیکھ لی ادھر سے نقصہ اٹھایا وہ دے دیا کسی بڑے شکاری کے پاس گیا ہے اس نے نقصہ بتایا وہ دے دیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر نقصے کے اندر ہر طرح کی الگ الگ جو چیزیں ہوتی ہیں گرم بتائی جاتی ہیں جو تیتر نہیں بولتے تو لوگ کیا کرتے کہ وہ ہر طرح کا نقصہ ہر طرح سے لے کے اپنے تیتر کو دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میرا بھئی میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ جتنے زیادہ ڈاکٹر ہوں گے وہاں پہ مریض کی زیادہ ستیاناس ہوگی میں آپ کو یہ چیز بتا دوں ڈاکٹر آپ نے بنانا ہے ڈاکٹر دیکھنا ہے یا ڈاکٹر رکھنا ہے تو ایک رکھیں یہ نہیں کہ کبھی ہم چلڈرن آسپیٹل میں لے جائیں کبھی ہم اس کو جناہ آسپیٹل میں لے جائیں کبھی ہم ڈاکٹر آسپیٹل میں لے جائیں ڈاکٹر ایک ہی رکھیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ فلانے ڈاکٹر سے ہم دعائی لے رہے ہیں یا فلانا ڈاکٹر ہمارا علاج کر رہا ہے تو ہمارے اندر کچھ بہتری آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی جب ہم ڈاکٹر ہی الگ الگ زیادہ رکھ لیں گے تو بھئی امریز کی ستہناس ہو جاتی ہے سیم چیز وہی ہے تو آپ نے میرا بھئی ایک بندے کی ویڈیو دیکھیں اور ایک کے اوپر عمل کریں ایک سے ہی توجہ کریں انشاءاللہ آپ کو فرق ضرور پڑے گا میرا بھئی آپ نے جو تتر آپ کا زیادہ گرم ہو گیا ہے نا آپ نے کرنا ایسے ہے جناب کہ تتر کو جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے سبزی کھلاو جیسے کہ خیرہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بتل ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کھیت دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بتل ہوتی ہے بتل کھلائیں اس کے بعد اس کو جتنا زیادہ ہو سکے سبزی کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کافی ساری چیزیں ہیں سبزی کے اندر دھنیا ہوتا ہے جس کو ہم دھنیا بولتے ہیں وہ کھلائیں اس کے بعد بتل کے علاوہ دھنیا کے علاوہ کھیرے کے علاوہ یہ والے جو اس کے پتے ہوتے ہیں جو سمیلے کولے کولے ہوتے ہیں جو نئے اگرے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوتے ہیں جو بڑا اس کا بوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں اس کو نرم پتہ بولتے ہیں وہ والا اٹھائیں وہ اپنے تیتر کو کھلائیں بار ٹورے پہ لے کے جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ایسی ریالی کی چیزیں کھلائیں اس کے بیگ میں آپ کو اپنی بیگ پہ دکھاتا ہوں ادھر دیکھیں یہ والے یہ والے ستوت جن کو ہم توت بولتے ہیں یہ والے چیز کھلائی کریں اپنے تیتر کو یہ بھی آپ کا تیتر شوق سے کھائے گا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میرا تیتر ادھر کیمرہ مین آپ کو دکھاتا ہے کہ میرا تیتر ہرہا کے بول بھی رہا ہے تو یہ چیز بڑے شوق سے کھائے گا یہ دیکھیں میرا بھئی یہ بہت شوق سے کھاتا ہے دیکھیں یہ بہت تھنڈی چیز ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو تیتر آپ کا جتنا زیادہ گرم ہوگا تتر تھنڈا ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے تتر کے گلہ جو ہے وہ صاف ہوتا ہے یہ جو کالے توت ہوتا ہے اس کی وجہ سے گلہ جتنا زیادہ صاف ہوگا تو لمبی آواز جائے گی دور تک آواز جائے گی پتلی آواز ہو جائے گی اور آپ کا تتر جب بولے گا دور دور تک آواز جائے گی تو ہمارا تو اصل آج کا ٹوپک یہ تھا کہ ہم تتر کو تھنڈا کیسے کریں لیکن اس کے فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں توت کے کہ آپ کا تتر تھنڈا بھی ہو جائے گا اور آپ کے تتر کا گلہ بھی صاف ہو جائے گا اگر آپ کو نہیں پتا چلا تو پھر دیکھ لیں یہ توت اکثر کھتوں کے اندر ہوتے ہیں جنہوں کو ہم اس توت بولتے ہیں بلیک کلر کی ہوتے ہیں تو ایک اس میں ریڈ کلر کا ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کھلانا آپ نے یہ بلیک والا کھلانا ہے جو فل تیار ہو جاتا ہے نرم سا ہو جاتا ہے یہ آپ نے کھلانا ہے یہ بہت اچھی چیز بن جاتی ہے نہ ہی یہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے نہ ہی یہ زیادہ کڑوا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے تیتر کا گلہ صاف ہو جائے گا اکثر ہم ویڈیو کے اندر بتاتے کہ آپ کے تیتر کا گلہ خراب ہو گیا ہے تو آپ اپنے تیتر کو پانی کے اندر تودھ سیاب سیرف جو ہے وہ مکس کر کے پلائیں وہ ہم کیوں بولتے ہیں وہ ہم اسی لیے بولتے کہ آپ کے تیتر کا جو گلہ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے دور تک آواز جاتی ہے پتلی آواز ہو جاتی ہے تو اس کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے تودھ کا اور دوسرے نمبر پہ آپ کا تیتر تھنڈا ہو جاتا ہے تو جتنا ہو سکے ریالی کی چیزیں کھلائیں سبزیاں کھلائیں اپنے تیتر آپ نے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کریں جب وہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ کا تیتر جو بیک ایسے مارتا ہے نا کھڑے ہو کے وہ مارنا بند کر دے گا تو میرا بھئی عمل کیا کریں جو ہم ویڈیو بناتے صرف آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بناتے ہیں تو میرا بھئی کوشش کریں اس کے اوپر عمل کریں عمل کرنے کے بعد جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھئی واقعی بندے نے اچھا نقصہ بتایا تو پھر آپ جو ہے نا اپنے بھئی کو کمنٹ میں جو مرضی آپ بول سکتے ہیں کہ مظر بھئی واقعی آپ نے اچھی چیز بنائی ہے اچھا نقصہ بنا کے دیا ہے تو میرا بھئی توجہ ضرور کریں اور نئے شکاریوں کے ساتھ نئے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں یہ میں بار بار کیوں بولتا ہوں وہ اس لیے بولتا ہوں کہ بھئی جو ہم نقصے بناتے ہیں یا ہم شوق کرواتے ہیں یہ نئے عزرات کے لیے ہے جو پرانے عزرات ہیں ہمارے پرانے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساملے استادوں کے بھی استاد ہیں کافی سارے لوگ ایسے ہیں ان کا تجربہ اتنا ہے اتنی ہماری عمر نہیں ہوتی تو ان کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی ٹینشن ہوتی ہے نئے لوگوں کو نئے عزرات جو شوق کرنا چاہتے ہیں ہم صرف ان کو شوق کرواتے ہیں تو آج کی ویڈیو بس یہی ہے تو امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو اپنے بھائی کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ